موسیقی 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 یہ تو سارا مسئلہ آپ اس طرح اس کو سمجھ کے ہیں کہ حدود میں نہیں ہے چاہاہاں عدلیہ کا کام ہے کہ بھنڈی کا ریت، سینڈی کا ریت یہ عدلیہ میں مقرر کرنا ہے میں نے مقرر کرنا ہے ہم نے تبھی دیکھا نہیں ہم نے تکا نتیہ دیکھیں نا جیسا کہ آپ نے مقرر کر دیو چالیس رکھا ہے چھتر قبل ہی لگا ہے اب لگا ہے تک آپ کو کانتنٹہ بلایا نا سب کو نہیں دیکھئے سمجھ یہ ہے کہ عدلیہ پر یہ تو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی انتظامیہ نہیں یہ تو سارے انتظامیہ یا مقننہ کرتی مقننہ تو قانون بنا رہے ہوتی اس قانون کے جاتے انتظامیہ کرتی اگر انتظامیہ اس قانون کو کنفارم نہیں کر رہی اگر انتظامیہ اس قانون کو کنفارم نہیں کر رہی تو وہ question تو ہو جائے گا نا عدلیہ میں جانے کا داستہ آپ یہ مثال دی دی تو ہو سکتی ہے لیکن قلعہ میں میں تو مجھے نہیں پتا انڈیا میں کیا صورت ہے یا برطانیہ میں کیا صورت ہے مجھے اپنی constitution کا پتا ہے ہماری constitution میں میں اس کا اعتقراتا ہوں درستہ بات یہ ہے کہ ہمارے بھی constitution میں مجھے یاد ہے 56 constitution میں یہ آئے کہ جبیوں کا تقرر جہاں اس طرح ہوگا اور ان کو نکال نہیں چلیا سملی ہوتی تھی سب جب دوستو کیس آیا تو اس کے بعد ایوب خانہ ایک سکھنی جیویشل کونسٹر آیا ہے آپ وہ constitution ہے اس کا ذکر کریں جو اس وقت رائے سے جیویشل کونسٹر آیا ہے اس constitution کے تحت جو اس کی convention ہے اس نے یہی ہے کہ جیس کے نام جو ہے وہ proposed chief justice confirmed کرتا ہے اور اس کو executive کو نام تجیز کر کے گورنر کو بھیجتا ہے governor as a member of the executive and the name of the president وہ ان کے متعلق inquiry hold کرتا ہے CID کی یا دوسرے مقصی عداروں سے کہ اس کے متعلق reputation وہ سارے دارہ کر کے تو وہ اپنی missal جو ہے اس کی chief جیسے اور پاکستان کو بھیجتے chief جیسے اور پاکستان کو خودنائز دوسری دفعہ کرتے یہ کہ آپ ایک اصولی طورت ہیں اصولی طورت اس کو جائد سمجھتے ہیں ایک دارہ اپنی appointment بھی خود کریں اپنا احساب بھی خود کریں اور اپنی communication بھی خود کریں یہ تو independence of judiciary کا مقصد ہے کیونکہ نہیں احساب نہیں سوال یہ کہ it depends on your own community کہ آپ جو بھی دستور بناتے ہیں اس مرمین اس کا رہنا پڑتا ہے آپ change کریں اسیمبلی اس میں اس constitution کو change نہیں کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹرینز کو کہیں کہ تو تیرز مجوارٹی کے ساتھ اپنی کانسیوشن کو بگ لیں اور اس میں مکننہ کے ہاتھ میں لیں کہ جو جو کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کریں بڑی خیلی پر بڑے آج کال جو روایت چل رہ گیا وہ تعداد کو بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ آپ یہ ترمیم کر ہی نہیں سکتے اس کی نہیں کر سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیم کر سکتے ہیں نہیں 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 دلوہ تھر مجوارٹی کے ساتھ آپ ترمیم کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے ہیں یہ سی نہیں سکتے جو بڑی شریف اچھا دیکھئے یہ بالکل تی ہے کہ جو آئین یا قانون آپ کی تشریف ہوگی یہ سکرن کورٹ کرے گی یہ صح بات ہے پر کیا اب ایک کورٹ لگے کہتی ہے لیساں میں یہ لائک جل رہی ہے لیساں میں ایک دفع دکھا ہوا ہے یہ حیاتِ شادانِ بلگرامی آپ کہتے ہیں نہیں یہ حیاتِ وہ تو حیاتِ اقبال لکھا ہوا ہے مجھے مان لینا چاہیے نہیں نہیں اس دن کو رات اور رات کو دن کہہ رہے ہیں لفت دکھے ہوئے ہیں اچھا بکنے جائے صاحب یہ کیسے بہت سے دل ہے کہ ایک جب اسے اب وہ کہے کہ مجھے جو پارلیمان ہے یعنی جو قانون صاحب یا آئین صاحب دارہ ہے مجھے اس کے دماغ کا اس کے بھی چیادہ دن کر پتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوا سکتا میں صغرار حال اچھا بکنے اچھا ناضی ہیں جن لوگوں نے خود فیسٹوں کے لئے طلب اٹھایا ان کو یہ حق دے دیا جا سکتا ہے کہ وہ نئے پیسے ابتہ ہوتھانے والا کو نکال باہر کریں حالات جب بدل جاتے ہیں تو پھر اسی صورت ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی ایسی محلوب دنیا میں کیا کوئی ایسی مدید موجود ہیں کہ کچھ ججوں میں اپنے ہی ہم منصف ججوں کو توہینی عدالت میں نورس کر دیا اور ان کو نکال باہر کیا شاید ایسی نہ ہو مگر پہرحال یہاں پر ایسا ہوا ہے تو اس کے متعلق میں کیا عرض کر سکتا ہو کیونکہ دیکھیں نا آپ کی صرف حیثیت یہ نہیں کہ آپ اللہ میں اقبال کے بیٹے ہیں آپ کی صرف حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ صرف جست رہے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ اس کے ایک ہے ایک اتھارٹی ہے آپ کی بات میں ایک وزن ہوگا لیکن اگر یہ بات چیز ہے کامیون یا آہین آپ نے تو بڑے آرام سے فرما رہی جانا کہ بناہر بزر لے بات یہ ہے پر دنیا میں اگر آپ ہی کبھی فرمایا کرتے ہیں کہ اگر یہ لائٹ یہ میں نے دیکھے نہیں ہے جس کس میں بیٹھا ہوں آپ نے وہ گھڑی پیلی ہے یہ جو پیامرا ہے یہ تو ہم میں سے مسلمان کسی نے نہیں بنایا وہ سب بڑے نہ بنایا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں ہم میں سے کوئی آئین میں ترمیم نہیں کرتا اچھا ایک چیز ہے غلط ہے ہم اس کو چون کو لکنی کہتے ہیں اچھا اللہ ایشی سے آجائے گی اچھا اللہ جہاد پرستے ساتھ دیکھا اچھا اللہ جہاد پرستے ساتھ دیکھا اس میں وہ کہا گیا کہ جو چیز جسنس کی پرائزنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی انہیں نہیں پھول ہوگی مطلب ہم میں کچھا مطلب میں دوسرا لیتا ہوں کہ اس کو حیثیت دی جائی ایسے نہیں کہ اس نے کیا اپنے پرہ پھیک دیا اس کی حیثیت ہوگی اس کی حیثیت ہوگی اس کو سپیریاری کی اس کی سپیریستی ہے یہ کہاں سے بات آگئی ان کو دینے والے تھے اس پر انہوں نے اپنا اطلاق نہیں کی ہر دور میں ہوا دیکھے نا اس نے بھی فیصلہ میں لکھا گیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف موجودہ وجہوں کے لئے استعمال ہوگا ابھی بھی فیصلہ ہوا ہے اس نے یہاں کہ یہ صرف موجودہ وجہوں کے لئے استعمال ہوگا نہ اس سے پہلے نہ اس سے بات تو کیا یہ جائد بات ہے بھائی صاحب یہ مطلب ہے اچھی نوبل چیزیں ہیں آج کے انشاءاللہ اسٹا اسٹا دون ہو جائیں گی اچھا جن وجہوں کے عدالتی فیصلہوں کو آپ کانسل دے دیتے ہیں کہتے ہیں ان کو جو عدالتی فیصلہ تھے وہ صرف ٹھیک تھے یا وہ قدر ہے یا وہ ان کو حق ہے ان کے انتظامی فیصلہ آپ کا مطلب ہے غلط بس اسی طرح ایک ہی شخص ہے اس کے عدالتی فیصلہ جو بہت ہی مقدس فیصلے ہیں ان کو صرف یہ ٹھیک ہے اور جو اس کے انتظامی احکانات یہ وہ خرے غلط ہیں یہ جو کیا بات ہے اس میں مرحل ہے آپ جب یہ شاہبان جنہوں نے یہ ججمس دی ہیں ان کے جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو یہ آپ ان سے ملکے اگر یہ سوال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ جو کہ خود جو اس میں انوالمنٹ نہ ہوئی ہو تو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگلے نے جو بیو پائنٹ دیا ہے وہ درست صحیح یا نہیں ہاں نہیں دھا سا دیکھیں جب ایک بندہ جب تات سے گناہ ہی نہیں رہتی صحیح یا نہیں کہہ دے بہت پر یہ آنا کہ وہ درجمانی طیبہ کردن جب آپ اختیار میں ہو تب آپ جو کرتے ہیں بات میں تو دیکھا ہے آپ آج بیٹھوں کو بات کی جائے ہیں ہم کم سے دشنم کو نہیں ہیں اگر ایک بات اگر ٹھیک نہیں ہے فیصلی ان کا ہی ہے ان کا ہی مانا جائے گا پر ہمیں رائے تو دینی چاہیے اب بھی چند آخری سوال